حبی امسار الہودا عبی رکیب الفیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیزوں کرناٹا کرڈسٹک شیموگا جل رہا ہے آپ دیکھتے جائیں مسلمانوں ہی کو بدنام کیا جائے گا ظالم ظالم کا ہی ساتھ دے گا مظلوموں کے ساتھ تو بس اللہ ہے ایک لیڈر نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جس کے بعد سے یہ دنگے شروع ہو گئے دعائیں کریں کہ اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے میری گزارش مسلمانوں سے کہ آیت کریمہ کا خوب احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر یہ دعا نہ پڑتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تا قیامِ قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کو رہنا پڑتا یہ تو رات کا اندھیرہ پھر سمندر کے گہرائی کا اندھیرہ پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ خفا ہو کر چل دئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے پھر وہ تاریکیوں میں فریاد کرنے لگے دعا کرنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے یقینا میں ہی قصروار ہوں چنانچہ ہم نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو اس گھٹن اور پریشانی سے نجات دے دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں دوسری گزارش ہے کہ مسجدوں میں فجر کی نماز میں قنو تنازلہ کا بھی احتمام کیا جائے جس طرح سی ڈبلی اے کے موقع پر بڑے احتمام سے مسجدوں میں قنو تنازلہ کا احتمام کیا گیا تھا دعا قنو تیہ ہے اللہم اہدینا فی من حدیت وعافینا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا یقضا علی انہو لا يعز من عادیت ولا یذل موالیت تبارک ربنا وتعالیت اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینهم والف بين قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ وثبتهم على ملت رسولك ووزیعهم ان يشکر نعمتک اللتی انعمت عليهم وان یوفو باہدک اللذی عاهدتهم علي وانصرهم على عدوک وعدوهم الہ الحق سبحانک لا الہ غیر اللہم انصر عساکر المسلمین والعن الكفر والمشركین الذین يکذبون رسولك ويقاتلون اولیائک اللہم خالف بين کلمتهم وفرق جمعهم وشت شملهم وزلزل اقدامهم والقی فی قلوبهم الرعب وخذهم اخذ عزیز مقتدر وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین ترجمہ اے اللہ ہمیں راہ دکھلا ان لوگوں میں جن کو آپ نے راہ دکھلا آئی اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما ان لوگوں میں جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی اور آفیت دے ان لوگوں میں جن کو آپ نے آفیت عطا فرمائی اور کارسارزی فرمائیے ہماری ان لوگوں میں جن کے آپ کام بناتے ہیں اور برکت دے اس چیز میں جو آپ نے ہم کو آتا فرمائی اور بچہ ہم کو اس چیز کے شر سے ان کے فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بے شک آپ کا دشمن عزت نہیں پاسکتا اور آپ کا دوست کبھی زلیل نہیں ہو سکتا برکت والے ہیں آپ اے ہمارے پروردگار اور بلند و بالا ہیں اے اللہ مغفرت فرما مؤمن مردوں اور عورتوں کی اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے اے اللہ گناہ معاف فرما اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اے اللہ مسلمانوں میں باہمی تعلقات کو درست فرما دے آپس میں محبت الفت پیدا فرما اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور حکمت کو قائم فرما دے اے اللہ مسلمانوں کا اپنے رسول کے دین پر ثابت قدم فرما اور توفیق دے مسلمانوں کو کہ شکر کریں تیری اس نعمت کا جو تُو نے مسلمانوں کو عطا فرمائی اور یہ کہ وہ پورا کریں تیرے وعدے کو آہد کو جو تُو نے مسلمانوں سے لیا ہے اے اللہ غلب آتا فرما مسلمانوں کو اپنے دشمن پر اور ان کے دشمن پر اے معبودِ برحق تیری ذات پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ مسلم افواج کی مدد فرما اور کفار مشرقین پر اپنی لعنت فرما جو آپ کے رسولوں کی تقزیب کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے مقاتلہ کرتے ہیں اے اللہ ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے اور ان کی جماعت کو مترفرق کر دے اور ان کی طاقت کو پارا پارا پاش پاش کر دے اور ان کے قدم اکھار دے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دے اور ان کو ایسے عذاب میں پکڑ لے جس میں قوت و قدرت والا پکڑتا ہے اور ان پر وہ عذاب نازل فرما جس کو آپ مجرم قوموں سے اٹھایا نہیں کرتے یہ ساری بددعا ان لوگوں کے لئے ہے جو شر پسند ہیں اور ہندوستان کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں میری اور سب کی دعا ہے اللہ ہمارے پیارے سے ہندوستان میں امن و امان اتا فرمائے شر پسندوں کا اللہ خاتمہ فرمائے آمین سُمَّا آمین اللہ ہمارے پسندوں کا